ان دور میں زبردست چناوی حلچل ہے سرگرمیاں کافی تیز ہیں اور لمبے انتظار کے بعد بی جوے پی نے اپنا امیدوار یہاں پر گھوشت کر دیا ہے شنکر للوانی ہمارے ساتھ بی جوے پی کے ودھائک یوانیتا آکاش وجیورگی جی ہیں بہت نبات آکاش جی آج تک سے باتشیت کرنے کے لیے آکاش جی یہ سارے فیوچر جنرلسٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے سوال یہ کہ اتنی دیری کیوں دیری کیونکہ اندور ایک مہتوپن جگہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بہت ہی لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ کام کرتی ہے تو سوچ سمجھ کے کینڈی ریٹ انہوں نے نکالا ہے جو جمین سے جڑے ہوئے ہیں جمین سے اٹھ کے یہاں تک آئے ہیں اور جہاں بھی اب تک رہے ہیں اچھا کام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے تھوڑا سا موڈی جی امید شاہ جی کی ویستتا کی وجہ سے بھی دیلیں آئیے آئیے چلتے پہ اپنے بچے سے بات کریں لیکن ایک آگا جی جو کینڈیڈیٹ کا آناؤنسمنٹ کرنے میں جو دیری ہوئی اس کے بعد یہ لگا کہ کھیشتان بھی زبردست ہوئی ہے اور کھیشتان اس طرح کی ہوئی کہ شنکر لالوانی جی کے بارے میں بدا چلا کہ دو دن پہلے وہ کیلاش ویجی بھرگی جی کہ اس سے ملے اور ان کے آشیرواد کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سمیترا مہجن یعنی کی تائی کے بہت نزدیک ہی ہیں اور ٹکٹ ملتے ہی سب سے پہلے جا کر انہوں نے ان کے چران سپرش کی تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں کی بھائی تائی کی رلائی میں نقصان ہو جائے بیجی پیگو نہیں نہیں بلکل بھی نہیں پچھلے آٹھ بار سے ہمارا سانسر جیتا آ رہا ہے اور اس کا کارن یہی ہے کہ پارٹی ہمیشہ کمل کے فول کے لیے کام کرتے ہیں سبھی سبھی نیتا کمل کے فول کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بار تو نریندر موڈی جی جیسا چہرہ ہے تو ایسی کوئی نقصان کی بات ہی نہیں ہے سبھی کارے کرتا بہت اتصاہیت ہے نریندر موڈی جی کو پناہ پردھان منتری بنانے کے لیے لیکن یہاں اندور میں پردھان منتری کے نام پر ووٹ ملیں گی یا اندور میں بی جے بی کینڈیڈیٹ کے نام پر ووٹ ملیں گی نہیں کینڈیڈیٹ بھی اچھے ہیں یوہاں ہیں جمین سے اٹھے ہوئے ہیں سیلف میڈ پرسنیلیٹی ہیں اور جہاں بھی اب تک رہے ہیں بہت سکسیسفل ہی ایکزیکیوٹ کیا ہے جو بھی زمیداری انہیں ملی ہے اس لیے انہیں ماننی ہے پردھان منتری جی نے اندور سے اپنے پردھان منتری کے روپ میں چنہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ دیفینیٹلی ان کے ساتھ تو ہی ہمارے شہر کی جنتہ اور وہ بھارتی جنتہ پایتی اور نریندر موڈی جی کو دیکھ کے اور برچڑ کے حصہ لے کی چونہ آکاشی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ مدبردیش سرکار کے منتری تلسی سلاور جی بھی آ گئے ہیں ورش نیتا ہے آئیے آئیے تلسی جی دیکھیں یہ اندور کے سنسکار ہیں یہ اندور کے سنسکار ہیں یہ دونوں ہم چاہیں گے آپ ذرا آئیں ایک کانگریس کے بدھائک ایک بیجے پی کے بدھائک ایک مدبردیش سرکار میں بڑے منتری قدہ ورنیتا اور آکاش جی بیجے پی کے ہیں جب لیکن تلسی سلاور جی جو کی تلسی بھی آ کے نام سے ہمشور ہیں جب وہ آئے تو انہوں نے ان کے چران سپرش کی یہ راجنیتی میں یہ بیٹے ہیں میرے بیٹے سمان ہیں اس لیے یہاں ہمارے مدبردیش میں سنسکتی سنسکار آستہ اور رسواس سامنبہ سامنجس یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے ایسے تلسی جی ایسے آج کے ماحول میں جب ہم لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نیتا اپنی مریادہ بھول گئے ہیں نیتا لوگ جو ہیں وہ سمان کرنا بھول گئے ہیں اور ایک آدر شیوادی راجنیتی یا ایک ایسی راجنیتی جس کا اداہران ہم دے سکیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتی آج یہ درشت دیکھ کر واقعی اچھا لگا تو پھر ایسا کیوں دیش بھر میں ایسا کیوں یہ دھیرے دھیرے ہمارے سوچ میں جو ایک پریبتان آیا ہے ایک بیچار دھارہ میں جو بڑلاو آیا ہے یہ واقعی میں دیش کے لیے آنی کارا لے کوئی بھی بیچار دھارہ کا وقتی ہو اور ہماری ہندوستان کی بھارت کی سنسکتی یہ دھارمک سنسکتی ہے دھرمکی نگری ہے آستہ بیسواس میں بیسواس کرتی ہے اور ابھی مدیو پردیش کا سب چبلے نہ کریں آکھات جی نے ویدھائیگی نے آپ کو دیا آکھات جی یہ بہت بڑی بات ہے تلسی جی بار بار آپ کو بیٹا کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے چران سپرش کیے تو پھر یہ جو راجنیتک پرتی دوندھتا ہے یہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دونوں نے بڑا دل دکھاتے ہوئے آپ نے بڑا من دکھاتے ہوئے سارفجنک طور پر چران سپرش کیے یا ہر نیتاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ نیتا جو ہیں وہ چناؤ جیتنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ساری مان مریادہ کو بھول جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہمارے اندور کے سنسکار ہیں ہمارے پریوار کے سنسکار ہیں ہماری دادی جی ماتا پتا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی اپنے سے بڑوں سے ملیں ان کا اچران سپرش کر کے آشروال لینا چاہیے اور راجنیتی میں مان بھید نہیں ہونا چاہیے مد بھید ہوتا ہے مان بھید نہیں ہونا چاہیے اور اس لئے ہم جب بھی بڑوں سے ملتے ہیں آشروال لیتے ہیں اور تولسی سلاوٹ جی بھی سکاراتمک سوچ رکھنے والے نیتا ہیں تو میں اور میرا بڑا سیوگ بھی کرتے ہیں کچھ بھی کام میں راجنیتی میں کرتا ہوں تو وشیش کراپا ہے میرے پتا جی کے مطر ہیں تو ان کا آشروال لینا مگر ہاں جو آپ نے کہا کہ پورے دیش میں جو یہ چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے سبھی کو من بھید نہیں رکھنا چاہیے مد بھید تک ٹھیک ہے یہ بہت بہت اچھی بات ہے من بھید اور مد بھید کی بات کریں لیکن اب یہ ہے کہ اب تو آپ کو ایک دوسری خلاف چناؤ لڑنا ہے اب تو سمیترا مہاجن بھی نہیں ہے شنگر للوانی اور پنکچ سنگ بھی ہو گئے آپ دونوں جھوٹیں گے کیونکہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے کشیدر سے اپنے اپنے ناکر سے جھوٹیں گے کئی ورسوں کے بعد مدیو پردیش کے سبچبر نگر اندور میں کانگریس کا جھنڈا پھر آئے گا کیسے آپ دوبارہ جو تیس سال کا بیجے پی کا گڑھ ہے تیس سال سے لگاتا ہے سمیترا مہاجن سانسد ہیں اندور سے اور اب لوگوں میں شک پیدا ہو گیا ہے کہ اگر تائی نہیں تو کانگریس ٹکر میں آگئے آپ مانتے ہیں کہ کانگریس ٹکر میں ہیں دیکھئے مجھے لگتا ہے کوئی ٹکر نہیں ہے چار لاکھ ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹ ہے اور اس بار بھی ہماری بہت اچھی تیاری ہے چناؤ ڈکلیئر کہاں تیاری ہے آپ تو گینڈیڈیڈیڈی نہیں ڈھونڈ با رہے تھے ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہماری سب ہی وارڈوں میں بیٹھ کے ہو چکی ہے ہماری ساتوں مورچوں کی بیٹھ کے ہو چکی ہے ہمارے سارے آئی ٹی سیل میڈیا سیل سب کی بہت اچھی تیاری ہے ہم لوگ تو مہینوں سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے نا آکاز جی کہ یہاں تو تائی اور بھائی کی لڑائی ہے سمیترا مہاجن کا الگ گھٹ ہے کیلاش ویجی بھرگیہ کا الگ گھٹ ہے اور وہ ضروری نہیں کہ دونوں کی سہمتی مشنگر للوانی پر ہو نہیں دونوں کی سہمتی سے ہی ٹکٹ ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں ٹکٹ تک کی لڑائی رہتی ہے ایک بار جب ٹکٹ تائے ہو جاتا ہے تو سبھی لوگ کمل کے فول کے لیے کام کرتے ہیں اور اس بار تو نریندر موڈی جی کا چہرہ ہے ایسا چہرہ ہے کہ سب لوگ دلوں جان سے چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں کیونکہ سب کو پتا ہے دیش کے لیے یہ بہت ضروری ہے نریندر موڈی جی کا پردان منتری بننا اس لیے کانگریس کے سبھی ساتھیوں سے میرا کہنا ہے کہ کوئی نہیں مطلب گلت کئی بار ایسا کہتے ہیں کہ گلت فیمی پال کے رکھنی چیے اس سے سہت اچھی رہتی ہے آپ جانتے ہیں دیش کے پردان منتری جی نے سالے چار سال جو اس پورے بھارت سے وعدہ کیا تھا جتے ترون کھڑے ہیں ہر کھاتے میں پندرہ لاکھ آ جائیں گے بڑے دکھے ساتھ میں کہہ رہا ہوں پندرہ بھوٹی کوڑی بھی نہیں آئی جو ہمارے راز کی بنیاد ہے جو راز کی اوجہ ہے جو پریوتن کی سکتی وہ یہاں کھڑی ہے پرتی ورس دو کروڑ یوہاں کو کام دینے کی بات کی تھی میں میرے بھائی سے پوچھتا ہوں اتنے یوہاں کھڑے ایک کو یوہاں کو روزگار ایک کو یوہاں کو روزگار نہیں ملا یہاں دوکہ اچھے دین آگئے کیا سو دن میں مہنگائی کم ہوگئی کیا یہ سارے مدیوں کیا آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سہارت پر ایک مونڈی کڑے کی بیس کارٹ کے لنگوانی پونے پانچ برسوں میں جب سے دیس ہجان ہوا کبھی بھی اتنے میرے جمعان جو بھارت کا گوراں ہے راز کی سکتی ہے کبھی جمعان اتنے سہید نہیں ہوئے یہ سوال ان کے سامنے ہیں مہنگائی کا مددہ ہے بے روزگاری کا مددہ ہے آپ باتے ہو اچھے دین کا مددہ یہ سب مددے گون کر دیئے ہیں ابھی ایک سادوی جی نے جو سادوی سہید ہوئے تھے ان پر جو ٹپڑی کی ہے وہ باقی میں دیس کے لیے سہیدوں کا پان ہے لیکن آپ صرف رائشتری اس طرح پر اس چیز کو اندور کے چناؤں کو لڑیں گے یا اندور کا ایسا تلسی جی بھاچپا کا چہرہ ایک مات دیس کے پلان منتی موڈی جی پر یہ لڑ رہے ہیں اس تھانی مددوں پر ہر ورسوں میں یہ ہر موڑچے پھر تو نقصان ہے پھر تو موڈی جی کی ٹکر میں آپ کے پاس کون ہے پنکر سنگوی آپ کو جانتا ہوں کہ یہاں کہ مدیو پنکر سنگوی مدیو پردیس میں کمال ناچ جی اور جوتی رائے سندیا جی اور دیگوزے سنگ جی پوری کانگریس ایک ہے یہ مدیو پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے راستی ادھیا راہول گاندی جی جو بولتے ہو کرتے ہیں جب مدیو پردیس کے تین پرانتوں میں چناؤ ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مدیو پردیس چھتیزگڑ اور راہستان ہماری سرکار بنی کسانوں کی سرکار بنی تو مات دس دن میں کسانوں کا کرج ماپ ہو جائے گا وہ کر دیا بجلی کا بیلہاپ ہو جائے گا یوہوں کے بے روجگاری کی جو بات انہوں نے کی تھی ہم نے مات سو دن کے لیے چار ہزار پر منت لینے کی بات کی جو پینسن تھی اس کو تین سو سے گھڑا کے چھے سو کر دی اور جو ہماری بیٹیوں کی سادھی ہوتی تھی اس کو 21000 جو بڑھا کر دی کانگریز جو بولتی ہی کرتی ابھی لیکن آپ نے آپ نے تلسی جی وہی یوز نا ہے جو چلے آ رہے ہیں جو پورو مکی منتری شیفراج سنگھ چلا رہے تھے ان کو آگے پڑھا رہے ہیں گرز مافی جو آپ نے سب سے پہلا فیصلہ کیا گرز مافی والا اس میں بھی آپ نے ایک سمیہ سیما نرداریت کر دی دس دنوں میں کہا گیا تھا کہ دس دنوں میں کرجہ ماف ہوگا نہیں تو مکی منتری بدل دیا جائے گا ایسا راحل گاندی جی کی گھوشنا تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی کا کرج ماف نہیں ہوا ہے اُلٹے لیٹرز مل گئے ہیں کہ آچار سہیتہ کی وجہ سے ہم کرج ماف نہیں نہیں کر سکتے ہیں بعد میں آپ کا کرج بینک والے انہیں پریشان کر رہے ہیں تو یہ ساف ساف مطلب دس دن میں مکی منتری بدل دیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے سمانے بھی جائے گئے تینے پتا ہونا چاہیے کہ پورے مدیپردیس میں 22 لاکھ کسانوں کا کرج ماف ہو چکا ہے 22 لاکھ آکڑے دے رہا ہوں اور جو سیز بچہ ہیں آچار سہیتا کے بات جو گھوشنا کی تھی ہم نے ایک ایک کسانوں کا کرج ماف کانگریز کرے گی نہیں 22 لاکھ کسانوں کا ہو گیا ہے ایک سیما نرداری ہوئی ہے 22 لاکھ کسانوں کرج ماف ہو چکا جو سیز بچے ہیں ان کا بھی کرج ماف آچار سہیتا کے بات کیا جائے گا کیونکہ کانگریز جو بولتی کرتی ہم نے جو بچن دیا ہے اس کو ہم پورا کر کے دکھائیں گے میں نہیں مانتا 22 لاکھ لوگوں کا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے آندولان پردرشن کرتے رہتے ہیں ایک بار ہم نے سیب کسانوں کو بلایا تھا کہ ایک دھرنا ہے آنا ہے اپنے من سے کسان عالو پیاج سب لے کر کے آئے روڑ پہ بچھایا اتنا آکروش ہے کہ کرج ماف کے سوال پوچھتا ہوں جو نروت کا مسلا جی تھے جن کسانوں کا کرج ماف ہوں کے گھر پہ جا کے ہم دیکھ آئے اور جو مدیوپردیس کے پور منتری تھے نروت جی کسانوں کا کرج ماف ہو میرا چھوٹے بھائی بیٹے سامان ہیں یہ میرے ساتھ چلیں اور آپ بھی میرے ساتھ گاؤ چلو کی جو میرا انید آتا ہے جو میرا مدیوپردیس ستر پیج گاؤ میں بس تھا چلی میرے ساتھ ان سے پوچھے بجلی کبھی لہب ہوا کی نہیں یہ میں آپ کو بولتا ہوں چلی میرے ساتھ میرے ساتھ لے چلو میری خود کی اندر جی چلے میرے آپ کا مددہ کیا ہے تلسی جی نے کہا کہ ہم تو پردھان منتری نریندر موضی ہم نے پنگر سنگوی کو اتار دیا آپ کا اسثانی مددہ کیا ہے یا آپ بھی نریندر موضی کے نام پر چناؤ رہے ہیں سب سے پہلے سیفٹی سیکیوریٹی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں پہلے ممبئی تک میں آکر آتنک وادی حملے کر کے گئے ایک آتنک کچھ بھی کرتا ہے تو ایسی ہم لوگ سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں پورا دیش اس کی سراحنہ کر رہا ہے پورا دیش یہ مان رہا ہے بات کہ پورے وشو میں اگر آتنک واد کے خلاف کسی نے کام کیا ہے تو بھارت کی سرکار نے کیا سرکار میں دس سال تک ایک 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 ارمی کو نہیں دیا گیا تھا بولیٹ پروف جیکٹ تک نہیں تھی اب ہماری سرکار نے آ کر دی ہے تو سب اٹل جی تھے پجا تند کے سب سے بڑی آد 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 اس پر ہملا کب سمی بھا 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 کندھار میں جو دیش کے ویسو کے خوکار آنتک وادی وں کا نام دیش کے پدھان منتری موڈی جی ہے جو سجی کے سجی لڑتا ہمارا سینک ہے کوئی تلسی سرادو موڈی جی نہیں گئے تھے کوئی کوئی نہیں گیا تھا لڑتا یہ ہمارا دیش سب کر رہے ہم بھی کر رہے سرگ سرگ سٹائل پورے رائیتی کرن کریں دور بھاگ جو سینک ہماری رکشہ کرتا وہ صحید ہوتا ہے اس کا دور پیو رائیتی کبھی نہیں کرنا چیئے یہ جو سرکار رہیتی ہے اس کی جمعیداری ہوتی ہمارا دعویت ہے ہمارا کرتا ہے یہ ہماری ڈوٹی ہم کرنا بھی دیش کی رکشہ ہم نہیں کرے دیش کا سرک منتر کون کرے سم سم مہاجن جی کو ٹکٹ نہ دینا کیا ایمان داری سے بتائی آپ کو لگتا ہے کہ کہ نقصان ہوگا بھی جی نہیں دیکھئے اس سے تو مل انہیں سب چاہتے ہیں سرب مان نیتا تھی مگر بھارتی جنت پارٹی نے تائے کیا ہے کہ ادھک سے ادھک یوہاں کو افسر مل چاہیے اس لیے انہوں نے کرائیٹی ریا بنایا ہے 75 پلس کے نیتا کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا کرائیٹی ریا کے نام پر لالکریش آڈوان سمیترہ مہجن جیسے نیتا کو سائیڈ لائن کیا یہ بھی سندیش جا رہا ہے دیش کو یوہاں کو افسر دینے کے لیے کرائیٹی ریا بنایا ہے 75 پلس کو نہیں دیں گے تائی پھر کیوں آگا جی مگر یوہاں کو افسر دینے کے ادھے یہ نیم بنایا اور تائی کو پھر پتر کیوں لکھنا پڑتا ہے تائی درد جو چھلک کے باہر کیوں آتا ہے دیکھ کیونکہ وہ سوست ہیں جنتا کی مانگ تھی تائی کو ٹکیٹ ملے مگر ایک بار کرائیٹی ریا بن گیا کی 75 پلس کو نہیں دینا ہے تو یہ تو میں تاریف کرتا ہوں نریندر موڈی جی کی امیت شاہ جی کی کی اپنی بات پہ اڈی کر ہے برنا تائی آج بھی نیرمی بادیت نیتا ہے بیدار چھوی والی نیتا ہے آج بھی اگر ٹکیٹ مل جاتا تو دیش میں سب سے زیادہ ووٹوں سے چناؤ جیتنے والی سیٹ اندور کی ون آف ڈی ایسی ڈی ایسی ایک سیسٹم بن گیا ہے چاکہ نئے لوگوں کو افسر ملے تو اس کو بہت فالو کیا سرائنہ ہونی چیئے آپ کی بات ایسی ٹائیم پر لیکن جب جب پردھان منتری نریندر موڈی کی جو دو ہزار چودہ میں لوگ پریتا تھی موڈی لہر نہیں چل رہی ہے آپ مدی پردیش ہار چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم چار لاکھ سے زیادہ ووٹ سی تلسی جی پنکت جی بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ایک آج تک ویدھائی نہیں رہے لگات چین چناؤ وہ جیتے پارشت کو چھوڑ کر دونوں کوئی چناؤ نہیں جیتے آئیڈیا کا چناؤ بات ایسے نیتاؤں کو کھڑا کرنا دونوں طرف سے آپ نے اندور کو ہلکے میں لے لیا یا آپ جمین کا امید وارے آپ کو پتا تھا جب یہ مہا پور لڑے تھے تو پوری سرکار نے انکو مہا پور چناؤ حروا دیا تھا وہ نیچے سا آئے پارشت جمین کس ستتی میں آج پور لود گاؤں ہیں اور وہاں کی ستتی پھر آپ کا پتا کیسا وکاس ہوا ہے مہد پردیس میں جو اندور کا وکاس ایک ادھارن دے رہا ہوں سوکچتہ کا تیسری بار ہم راج کے اندر پہلے نمبر پہ بھاری کاری سب سے بڑا یوگدان سرکار کی یوگدان کو کیسے نکار سکتے ہیں اگر پرشاسن یوز نہیں بنائے گا پرشاسن جاگر رکھتا پیدا نہیں کرے کوئی بھی یوز سکتا سب کی ساجداری ہو سب کی حصے داری ہو سب 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 بات بات مدھ پردیش سرکار کم سے کم ایک ایسی یوز لے کر آئی لوگوں کو جاگر بنایا اور اندور پرشاسن نگر نگم نے انتظام کی ایک ایک ادھارم جب جی انہوں نے کہ سی والا کے پیلے سوچ جروری ہے اسی مدھو کو لے دیش کی پوری سرکار میں پیدھان منتری نے ہر جگہ اندھون کر آئے تو ان کے پدلے جلائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سوکسطہ کی بات کس نے کی تھی کانگریس نے کی تھی بے روزگار کی بات کانگریس کر رہی ہے اب اسی مدھو کو جو آپ بول رہو کی ہماری ساری منمون سنگھ کی سرکار کی یو جناؤ کو یہ سرکار عمل میں لانے بات کانگریس کہ رہی ہے بھارتی ینت بائٹی نے کر کے دکھا دیا ہے سوچتہ پہ کہی رہی تھی ہم نے کر دکھا یا شوچالا پہ کہی رہی تھی ہم نے کر کے دکھا یا برشت چار پہ کہی رہی تھی اور ہم نے اس کو روک دکھا ہے تو وہ ہی تو فرق ہے ایک انتیو دائی کی بات ہم لوگ کرتے اور وہ ہم نے کر کے دکھا سرکار کو گھرا ہے یہ پر جنتہ کا بس ہے جنتہ نے سال سال لوگوں نے چن کے بھیجا کانگریز کو ہر بچان پر کانگریز پر بشوا کیا یہ سرکار جنتہ کی اکیش کی انتظار ہو رہا ہے کہ 2019 جیتے ہیں اندر میں بی جی پی سرکار بنائے وہ بناتے بردیش کی سرکار کو گرا دیکھ ہنڈر پر سن گرے گی سرکار کیونکہ انہوں نے راشتری عدی جی نے آکے کہا تھا کہ 10 دن میں ہم مکھے منتری بدل دیں گے اگر کرج مافی نہیں ہوتی ہے تو کوئی بھی کرج مافی نہیں ہوئی اور نہ مکھے منتری بدل جنتہ بلکل گرا سکتے مگر گرا ہی نہیں کیونکہ ہم چاہتے کہ جنتہ گرا ہے اور جنتہ اس flow میں آگئی ہے کی جل سے جیسے یہ لوگ لوگ سپنے مکھ منتری ہے تلسی جی کس بات پر آپ confident ہیں کہ سپ بی سپ کے بدل بلکل نہیں ٹوٹیں وہ وجے کیا ہے کوئی بجے نہیں ان کا خود کا آتما اس واس کانگریز کے ساتھ جوڑا ہے اور جنتہ کے ساتھ انہوں چنکے اسی لئے بجا 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 خوٹ 15 محسوس کر رہی ہے اور اس کے بعد جو انکم ٹیکس کی ریڈز ہوئی ہے اس میں سارے پول کھل گئی ہے کتنے نیتاؤں کے پاس کتنا ساری چیزیں سامنے آنے والی ہے دیرے دیرے اور مجھے تو پورا وشواس ہے جنتہ کانگریز کی سرکار گرانے والی فرق پڑا انکم ٹیکس جو انکم ٹیکس ہی پڑی ہے جب چار سیتہ چل رہی ہو ایک سسطم ہوتا ہے یہ جب سے ہمارے راستی جنہ بھا جنہ بھا دویستہ کی رائیتی کبھی بھی تیرے میرے کی بات ہم نے اتنے ورسو تک راج کیا کبھی کسی کی ایک بھی جیرو بٹا جیرو کچھ بھی نہیں ملا چناؤ کو جس طریقے سے بھا جیب بھا 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 ڈیش 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 کئی عدی کاریوں سے بات ہوتی ہے کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے چھوٹ کر رکھیے دکان لگا رکھیے اتنے کا کام مطلب اتنا پیسہ تو یہ سن سن کے لوگ ان کے پاس آئے ہیں یہ سن سن کے ان کے پاس انکم ٹیکس بھی باگا ہے لوگ سب اچناف کی ہر خبر جاننے دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایم پی تک لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مند بھولیے گا موسیقی